ہندوستانی زبان میں انڈین لینگویج میں بھارتہ دیشوں کو پھٹینا پھر سلو ہندوستانی زبان میں آپ کا انڈین سنی مسلم کہ محمود علی خان آپ سے مخاطب ہے پورے بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں وقت کی بات ہے حالات کی بات ہے بہت بچھوٹا رہتا ہے ابھی ہم پوری طرح سے کرونا کا سامنا نہیں کرسکے کرونا کا خلق ہمارے پاس نہیں ہے انٹیریئر گلیر سے لے کر پھٹے کے کس تک اس کا پوری اب تک تک صحیح حل نہیں ہے صحیح دبا نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے پوزش کر رہے ہیں جنوری سے یہ ماملہ ہے اب اکٹوبر تک دھن چکے ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستانوے ہیدر آبادے کاریخی شہر ہے اس تک کل چکی ہے چار سو سان سب زیادہ جس کی کاریخ ہے شہر آباد ٹوٹھان کی وجہ سے پانی کے سیلاک کی وجہ سے اندھی بھاریس کی وجہ سے زیادہ مہدار میں پرساک کی وجہ سے بہت براہا ہو چکا ہے ربا سر سب زیادہ دل کو درد ہوتا ہے روح کو تکلیف ہوتی ہے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے وطن کی محبت کو بھی تکلیف ہوتی ہے ایسے حالات کو لے کر زندگی خوش حال ہو ہر آدمی سفی زندگی خوش حال ہو ہر آدمی سفی روشنی ہو پیار کی نہ ہو کوئی دوسی نہ ہو کوئی دوسی یا خدا اس زندگی پر ایسا کوئی انتظام ہو انتظام ہو یا خدا اس زندگی پر ایسا کوئی انتظام ہو انتظام ہو ایسا کو شروع کرنا کی شخصے میں توجہ کرنے کی بات ہے ایک زمانہ میں ہیدر آباد کی جو آبادی تھی تین لاکھیں آبادی آج جو ہیدر آباد کی سجنے کی جو آبادی ہے تیڑ کروڑ ہے ورنڈا فرور ہے ایک سو پٹا سلاس ہے آبادی بیت دہاں ہر سکی ہے ہیدر آباد کی خورت شہر ہے ہرے دیمار سے پانی کے دیمار سے ہوا کے دیمار سے ماہم کے دیمار سے زیبان کے دیمار سے پہزید کے دیمار سے تہار کے دیمار سے بڑا ہی مہدرین شہر ہے چالونا روانا شہر ہے گوڑ گوڑے والا شہر ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جو طوفان کا کردنا نہ ہو ہے آنکھوں سے خون کے خدریں نکلتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا ہی مہدرین ککالیف کا منظر ہے مصیفوں کا منظر ہے تردوالی یہ قیامت ہے ہمارے صاحب نے اللہ 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 رحم کرے اللہ حفاظت کرے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو حیرہ باب ہے دوہزار پانچ سو پروپا کلومیٹر میں پھیل چکا ہے اور آج جو پاری ششی ہے تاکہ ٹو سنٹی میٹر کی ستے پر جبردست پاری ششی ہے زیادہ تعداد میں پانی ہے لیکن یہاں دیکھئے میں آپ کو ڈاوڑا شکر دیتا ہوں حیدر آباد کی سرزمین میں بھل بھوڑے سوشی ہے کرام ہے اللہ وآلہ ہے علیہ السلام ہے کور پر اگر بھائیوں حیدر آباد کی سرزمین میں یہاں تھا کہ حضرت سوزن شریفے رحمت اللہ دالہ عزمین جن کے پاس جو گھوڑے تھے گھوڑوں کا عالم نہیں چیئے گھوڑوں کے اندر کیا تمیشتی اور حضرت سوزن شریفے کو کور نہیں جانتا حکومت کی بات کی نہ ہو جنتا کی بات کی نہ ہو ایک خوالہ نہ دیتا ہوں حضرت داگ تہل میں مردو زبان کے زبردہ شاعر ہے زبردہ شاعر ہے مشہور مردو کے فلسفر ہے حضرت داگ تہل میں ایسے شاعر ہے کہ جو عالی حضرت عمہ محمد الرضا خان کی ذات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے لکھا عالی حضرت عمہ محمد الرضا کے بارے نے ملکے سوزن شاہی محمد الرضا مسلم جس سنت آگے ہو سکھی بٹھا دیا ہے ویسی بڑی حضرت داگ تہل کی ڈھلی والے تھے حیدر آباد کی سوزن زمین میں نام پندی میں حضرت عمہ محمد کی بارنا میں دفن ہوتے ہیں گوڑ گوڑ میر بھائیوں تو اتنا اچھا شہر ہے روحانی دیوار سے ہرے دیوار سے بڑا بہترین بیوٹی پھر چھیکی ہے حضرت عمہ محمد ہرے دیوار سے حضرت عمہ محمد الرضا ہوتے ہیں آج میں ان کی خبر بہت موجود ہے دیکھیں میں حضراباد کے خود بتاتا ہوں آپ کو حضر دیس میں شریفیں اللہ والے تھے جنتہ کا ساتھ دیتے تھے ہر خوان کی آگی کا ساتھ دیتے تھے اپی دیتے ہیں ان کے زمانے والے کے پاس وہ بھوڑے تھے بھوڑوں کے اندرہ اسی زمیستی کے ایک بھوڑا دوسرے کی بھوڑے کا چارا چوری سے نہیں ہرام سوستہ تھا اپنے سامنے ان کی آگی کے سامنے جو چاہا ہے وہن کا ہے دوسرے پھوڑے کی آگی کے سامنے جو چاہا ہے وہن کا ہے دوسرے پھوڑے کا چارا چانہ حرام ہے تمیز دیکھئے حلال حرام کا فرق دیکھئے ایسی سسمی میں آج ہم دیکھتے ہیں یہ توفان کا گنگوہ ہے توفانی زلزلہ ہے توفانی تکلی سے دور پر میرے بھائیوں حال اکتنا ضروری ہے اللہ اللہ نے بھی انسانوں کو بچانے کی خوش سے پہلے کے لیے جب ہم ہم ہماری بربادی کا راستہ ہم پروف نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دور پر میرے بھائیوں یہاں میں ایک ڈاؤٹ سے دے رہا ہوں کہ ہیدر آباد کی سسمی میں سنا ہے کاریٹ میں پڑھا بھی ہے کہ پورے تین ہزار سے زیادہ پانی کے طلاب دے گے اور تین سو سے زیادہ پانی کی نتیہ پانی کے نالے ہیں جن کو بھو کر کے فیلپ کر کے بڑی دارتے بیلڈنگ سکتانے کر دیے گئے ہیں اگر یہ گام کرتے ہیں تو وہاں جو ہوتا ہوتے ہیں کاریٹ میں بھائی 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 نہ ہو توجہ دینا ضروری ہے اب آپ ہوتی ہوتی ہے جنٹہ پھولی ہوتی ہے جنٹہ پھولی ہوتی لیکن ان کو سمالنے والوں کو ان کو چلانے والوں کو خوصر خوصر سنا ضروری ہے تین ہزار کے کتانوں اگر کالا آپ دھر دی گئے ہیں جمعہ رکھوں سے فیکٹیوں سے پتہ نہیں جائے چیزیں کنسٹر ہوتی ہیں تو آپ کو پھر جو پارش کا پانی آتا ہے کہاں جاتا ہے اور کیسے میرے بھائی کو اور کرنے کی ضرورت کرتے ہیں لہٰذا میں دانشیس حضرات سے حکومت بہتے والے حضرات سے مزارش کرتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں ڈرینیس کا اچھی طرح سنتظام کریں ایسا خانہ بنائیں ایسا طریقہ بنائیں کہ کوئی بھی ڈاؤر والی زمین میں ہے گھڑے والی زمین میں ہے تالہ لائی کی نہ ہو ندیوں میں کی نہ ہو پانی کی نالوں میں کی نہ ہو اگر بھرانہ دھر بھران چاہتا ہے تو پہلی ہوتی سنسنے لوکال باری بھرانی بات بات نہ ہو ریاستی تک اومت کی بات بات نہ ہو بریشنس کی بات بات نہ ہو امیلے سے بات نہ ہو امیلے سے بات نہ ہو امپیس کی بات نہ ہو پہلی جنسریں اپجیکشن ہیں جیٹ کرنا پہ ضروری ہے اگر کامیری کام آنکھیں پنکر کے ہوتا رہا تو پانی دیکھیں اس طرح سے پڑھنے کی نہ ہو جانوار کی نہ ہو صبح کو گھر سے نکلتے ہیں جی شام ہوتی ہے تو سی سے اپنے وقت پر تشریف لانے ہیں وہی بات پرسات کی ہے آنکھوں میں پرسات ہوتی ہے پانی کو پتا ہے کہ مجھے تعلیٰ نہ جانا ہے مجھے ندی میں جانا ہے کہ تعلیٰ کی تعلیٰ کو جگہ پھر بھی گئی ہے پانی کے آنے سے پھیلے ندیوں کی جگہ پانی کے بھاؤں سے پھیلے پھر بھی گئی ہے تو پانی جاہے بات لیں گے گھروں میں مجھے آج افسوس کی بات ہے کہ پانچ منجلہ کے لنگ بھی پانی کے اندر روپ ہوتی ہے روپ ہوتی ہے افسوس کی بات ہے کئی جنیوں میں دوزہ در احلام ہے مگر مجھ پانی میں خوش کرد شہر میں آ چکے ہیں کیا آرہ مگا بار کیجئے لڑکیاں کیوں نہ ہو لڑکی کیوں نہ ہو حضران کیوں نہ ہو ہماری ماں بہے رہی نہ ہو ان کا عالم کیا ہو موصف کا عالم کیا ہوگا حفاظت کا عالم کیا ہوگا جذبت کا عالم کیا ہوگا غور کیے میرے بھائیوں اور خاص کر اس مطلبے جان کے شاہر جائدہ کا لقصان کی زبردست بوا ہے تو ایسے حالات کا شامنا کرنا حکومتوں کا بہت بڑا فرق بنتا ہے کہ حکومت میں بات آتی ہے تو میرز بارلی فان بھارت کی ستمین کا اچھا حضر ہے سچا حضر ہے جن کی وطن کی محبت کے بارے میں بھارت کے آئیڈیل پریمیلی شہ لال بہدر شاہدی صاحب شاباشی جیجے ہیں سند دیتے ہیں کہ میرز بارلی فان تیز بھلک ہے بھارت کو چہنے والا ہے بھارت کی جنتہ کو چھاتا ہے ان کی طرف سے سرکشکٹ بلا ہے آج کی سیاست کی بات نہیں ہے جب ان کے دور میں ایک دو فانا گیا موشنہ جیسے کو لے کر تو نباب میرز بارلی فان پریشان ہو جاتے ہیں اپنے لیے نہیں اپنے گھر کے لیے نہیں اپنے خاندار کے لیے نہیں بلدے عوام کے لیے قریبوں کے لیے میڈیو پریشان ہو جاتے ہیں اور اس زمانے میں ہمارے بھارت میں جنوبی حلوطان میں چھکڑا بھارت میں پردہ ہوا ایک دانیشمن سپردہ سمجینیر اچھا جہنے دکھنے والا اچھی دکھنے والا جن کو بھارت اپنے گھارت سے بھارت میں نوازا جاتا ہے انہیں انجینیر کو ان کا نام تھا موکس موڈم موشنے سوڑیا شکریہ 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 اور بھی اس موڈمہ شکریہ شکریہ اچھے شکریہ اچھے خیالات وہ موشنے سوڑیا کو دعوت دیتے ہیں اور آنے والے زمانے میں کوفان کا سامنا کرنے نہیں موشنے ایسے موشنے بچانا حکومتوں کا فرص ہے سب سے پہلے ریٹرینیس کا جو معاملہ ہے اس کو ضرورت کرنا ضروری ہے موشنے سامنے والے خاندانوں کو دوسرے خاندانوں کو نقصان نہیں پہلچا سکتا دستور اس کی اجازت نہیں جتا کانسٹو سے نفیدیہ ہمارے جو مبتز سامنے جس سامنے ساد عالم تاریخ کرتا ہے خبالی گالتا ہے سواس جتا ہے کہ کانسٹو سے نفیدیہ اچھا ہے بہترین ہے اس کی اجازت نہیں تو لہذا کانسٹو سے چلیح سکتے ہیے عوام 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 کی طرف سے جان آم کی حفاظ کرنا حکومتوں کا فرض کرتا ہے تو آنے والے جوانے میں آج چھوڑ دوا ہے ویسا ہونے سے پریش سہنے کے لیے اچھے شکر مہاری ضرورت ہے تو میں آخر کے دعوت شکر دیتا ہو کہ پھورے حق کے چیپ نشیس کی ایک سمینا مرفض کرنا ضروری ہے قومی سے پھر سمینا پھٹ کر اس کا جو حل ہے پھر آنے والے زمانے میں ایسے پانی کے خلاف سے پانی کی خواب سے خون کو بچانا وطن کو بچانا ضروری ہے اور ایسے سامنے وطن کی محبت ہونا ضروری ہے اللہ موت سے سکر جاری ہے آج ہماری پاری ہے وہ مد اکلی نے کہا زمانے نے مانے جواب سے سکر زمین مانے جواب سے سکر زمین حق کی آسم کی سے سکر زندگی کی زی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ہم جو کام کرتے ہیں اس کی ساب ہی ہے ابھی میر سمانے کا گز کر رہا تھا لال بہت شاہ سیدھا صلاح حرق قریب کچھ ہنے والا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ لگانے والا سم پر ریسائیکل میں پارکنٹ ہو جانے والا مہتر اچھا نعرہ دیش لال بہت شاہ سیدھا لہذا مہتر سم جاندی جی ہر سم کو جاندے تھے بھٹن کو جاندے تھے جتنے بھی دیش جائے ہم ان کی مسام سم ضروری ہے سری سی دیولائی کی باب نہ ہو تیب سلسلان کی باب نہ ہو عیسو اللہ کی باب نہ ہو بگر سن کی باب نہ ہو مراد آل کی باب نہ ہو ان کی مسام کو سام در مہتر ہوئی ہے لہذا عوام کی حفاظہ کرنا جاند کے بار سے زہر کے بار سے مال کے بار سے تعلیم کے بار سے مسئل کے بار سے گمہ مندوں کا فرق بند ہے لہذا گزارش کہ بھٹک کی محمد کے ساتھ جنت اکتہ گریف اگر ہم ہم ہمارے گریف سمجھیں گے تو انشاء ساتھ ٹھیک ہو گا لہذا میں گزارش کے ساتھ اس رہم ساتھ اس ساتھ دنیو جائے بھر دے ساتھ هم